اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب پلیس ایس پی یو اور اسلام آباد پلیس کا جو لیکچر نمبر نائن ہے وہ کریں گے اس سے پہلے والے جو ایٹ لیکچر ہیں وہ ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئے ہیں اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو ہمارے چینل سے جا کر وہ لیکچر بھی دیکھ سکتا ہے اور جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے اور بیل نوٹیفکیشن کے ایکن کو بھی دبا دے تاکہ اس کو ہمارے چینل کی ہر نیو ویڈیو کا جو ایبو نوٹیفکیشن مل سکے اس کے بعد یہ ہمارا ایک ویٹس ایپ اور گروپ بھی ہے اگر کسی نے اس گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو ہماری اس نمبر پر رابطہ کر کے وہ گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ موسٹ ایمپورڈنٹ ٹاپک ہے میتھامیٹک ریلیٹڈ تو اس میں جو ہم کریں گے وہ لگور تھم کا رولز جو ہیں وہ کریں گے اور اس کے جو موسٹ ایمپورڈنٹ ایم سی کیوز ہیں مطلب کوئسچن ہیں وہ کریں گے آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ جو لار بورڈ نے پیپر لیا تھا انہوں نے جو ہے وہ لگور تھم والے کوئسچن دیے ہوئے تھے تو اگر آپ آج کے یہ رولز اور جو کوئسچن ہیں وہ جو ہے وہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی کوئسچن آئے گا آپ اسے آسانی سے کر سکیں گے تو پہلے ہم اس کے کرتے ہیں رولز تو اس کا جو پہلا رول ہے وہ ہے لگ ایکس اینڈ وائے مطلب اگر یہ ایکس اور وائے جو ہے وہ لگ کے ساتھ لکھا اور وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو لگ ایکس یعنی کہ اس کو الادہ الادہ کر دینا ہے اور اگر ملٹیپلائی ہو رہا ہو تو آپ نے جو درمیان میں سائن یوز کرنا ہے وہ پلس کا یوز کرنا ہے اور آگے آپ نے اس کو الادہ کر کے لاغ وائے لکھ دینا ہے یہ آپ نے ان دونوں کو ایکس اور وائے کو الادہ کر دینا ہے ساتھ لاغ لکھ کر اور جو درمیان میں سائن یوز کرنا ہے وہ پلس کا یوز کرنا ہے تو اس رول کو ہم کیا کہیں گے اس رول کو ہم کہیں گے لگورتمیٹک اڈیشن اڈنٹیٹی یہ رول نمبر ون ہے یہ آپ یاد کر لیں اگر کوئی بھی اس طرح آ جائے مطلب لاغ کوئی بھی کوئیسچن آسکتا ہے تو ملٹی پلائے تھری تو اس طرح آپ کیا کریں گے آپ اس کو علیہ دلائے کر لیں گے پہلے لاغ لکھیں گے مطلب پہلے لاغ ٹو لکھیں گے پھر درمیان میں جو اگر ملٹی پلائے ہے تو آپ نے کون سا آسانی یوز کرنا ہے پلس کا یہاں پر آپ پلس لکھیں گے آگے آپ لاغ لکھیں گے اور اس کو آگے کر دیں گے تھری تو اس طرح آپ نے یہ رول جو ہے وہ یوز کرنا ہے یہ آپ یاد کر لیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے رول یہ ہے آگے اس کا جو ہے وہ سیکنڈ رول نمبر ہے اگر یہ ایسے ڈیوائیڈ میں آ جائے مطلب لاغ آ جائے اور ساتھ یہ ڈیوائیڈ ہو جائے x ڈیوائیڈ بائی y تو اس کو کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ لاغ x یعنی کہ اس کو بھی علیہ دہ علیہ دہ لکھنا ہے لاغ x اور لاغ y اور درمیان میں آپ نے جو سائن یوز کرنا ہے وہ منس کا یوز کرنا ہے تو اس جو جو رول ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو لگورت ہے مک سبسٹرکشن اڈنٹی جو ہے وہ اس کو ہم نام دیں گے اس رول کو تو یہ بھی آپ یاد کر لیں اگر جو ہے وہ ملٹیپلائے ہو تو آپ نے کون سا سائن یوز کرنا ہے پلس کا اور اگر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ یوز کرنا ہے سائن منس کا یہاں پر پلس اور یہاں پر منس آپ نے یوز کرنا ہے آگے اس کا جو ہے وہ رول نمبر جو ہے وہ 3 ہے اگر جو لاغ ہے وہ پاور میں آ جائے مطلب اے کی پاور جو ہے وہ ن آ جائے تو اس میں اس صورت میں آپ نے کیا کرنا اس صورت میں آپ نے جو پاور ہے اس کو پہلے لکھنا ہے مطلب اے کی پاور جو ن ہے جو پاور ن ہے اس کو آپ نے پہلے لکھنا یہ رول ہیں یہ نہ آپ کہنا کہ یہ ایسا کیوں ہے تو یہ رول ہیں تو ان کو ایسا ہی کرنا پڑے گا مطلب n کی power جو ہے وہ a کی power n ہے تو اس کو پہلے لکھنا ہے پھر آپ نے log اور پھر a آپ نے ایسے لکھ دینا ہے تو یہ کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے مطلب log جو ہے وہ 3 کی power 2 ہے تو اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے یہ جو 2 ہے اس کو آپ نے ادھر لے کر آنا ہے پہلے لکھ لینا ہے پھر آگے آپ نے log لکھنا ہے اور پھر آگے آپ نے 3 لکھنا ہے یہ اس کا rule ہے یہ rule number 3 ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں لگورتھمک پاور اڈنٹیٹی رول اس کو کہتے ہیں یہ اس کے 3 main رول ہیں یہ آپ جو ہیں وہ رٹ لیں ان کو اگر آپ نے رٹہ لگا لیا یا سمجھ لیا تو آپ کا جو بھی ان میں سے کویسچن آئے گا وہ آپ بہ آسانی سے حل کر سکیں گے یہ ان کے 3 رول ہیں یہ آپ اپنی جو رزیسٹر پر بھی نوٹ کر لیں تو آگے کیا ہوتا ہے آگے اگر ایسا آ جائے log x multiply log y تو یہ نہیں ایکول ہوگا log x plus y کے یہ جو ہے وہ نہیں ایکول ہوگا کیونکہ یہ الادہ الادہ ہیں اور ان میں جو ہے وہ درمیان میں ضرب ہے تو یہ اس لئے نہیں ایکول ہوگے آگے چلتے ہیں آگے اگر اسی لحاظ سے جو ہے وہ log x تقسیم log y آ جائے تو یہ بھی اس کے ایکول نہیں ہوگا یہ ناٹ ایکول ہوگا تو آگے ہم اس کے جو ہے وہ چند کو ایسچن کرتے ہیں جس سے آپ کو جو ہے وہ اس کی مزید سمجھ آ جائے گی تو اس کے پہلا جو question ہے وہ یہ ایک table ہے یہ میں نے آپ کے لئے بنایا ہے کہ آپ کو جو ہے log کی قیمت find کرنے میں جو ہے وہ بہت آسانی ہو جائے اگر آپ کو کہا جائے کہ جو one ہے اس کا log ملوم کریں تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کا log جو ہے وہ zero لگا دینا ہے log one کا جو ہے وہ log کیا ہوتا ہے one کا log وہ zero ہوتا ہے اور اگر آپ سے کہا جائے کہ ten کا log بتائیں تو ten کا log جو ہے وہ one ہوتا ہے اور اگر آپ کو کہا جائے کہ ہنڈرٹ کا log بتائیں تو اس کا log ہوتا ہے two مطلب جیسے جیسے ان کے ساتھ صفریں بڑھتے جائیں گے آگے ازار آ جائے گا آگے دس ازار آ جائے گا تو ایسے ایسے یہ جو digit ہے یہ بھی بڑھتا جائے گا مطلب پہلے zero پھر one پھر two پھر three تو یہ جو ایک trick ہے یہ آپ یاد کر لیں اگر ایسا کوئی بھی question آئے تو آپ ایک second میں اسے حل کر سکتے ہیں مطلب جتنے اس کے ساتھ صفریں ہوں گے اتنی اس کی value ہوگی اس کے ساتھ کوئی صفرہ نہیں ہے تو اس کی zero value ہے اس کے ساتھ ایک صفرہ ہے تو اس کی one value ہے اس کے ساتھ دو صفریں ہیں تو اس کی دو value ہے اور اس کے ساتھ تین ہے تو اس کی تین value ہے تو آگے ہم جو ہے وہ کچھ question بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے related تو یہ آپ کو اگر question آئے جائے کہ log 50 multiple ہے جو ہے وہ two کا جو ہے وہ آپ log ملوم کریں تو اس کو آپ کیسے کریں گے تو یہ bracket میں ہے پہلے جو ہے اس کو حل کر لیں گے ہم جو ہے وہ bracket کو جب 50 کو 2 سے multiply کیا تو یہ 100 ہو گیا تو 100 کا آپ کو پتا ہے جو ہے وہ log کتنا ہوگا اس کا log ہوگا 2 تو یہ آپ کا simple answer آ جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ دو صفریں ہیں تو اس کا جو answer ہے وہ 2 آئے گا آگے کچھ سے ہم اور question دیکھ لیتے ہیں جو tricky ہیں تھوڑے سے ان کو بھی آپ اگر اچھے طریقے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی ان میں سے question آئے گا جو ہے وہ ایک second میں حل کر سکیں گے جو آگے آ جائے گا log 10 divided by 2 مطلب 20 پلس جو ہے وہ log 20 آ جائے گا تو اس کو کیسے حل کرنا ہے تو یہ آپ نے جو ہے وہ rule number 2 دیکھا ہوگا اگر divide کا جو وہ option آ جائے log آ جائے تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ minus ان کے درمیان لگا دینا مطلب ان کو الادہ الادہ کر کے درمیان جو sign ہے جو use کرنا ہے وہ minus کا جور کرنا ہے تو یہ log 10 آ جائے گا آگے جو sign ہے وہ minus کا آ جائے گا اور آگے جو ہے وہ log 20 آ جائے گا تو آگے جو ہے یہ ویسے کا ویسے آ جائے گا plus 20 log 20 تو آگے ان کو کیا کرنا ہے یہ جو ہے یہ log 20 جو ہے اور یہ minus کا log 20 ہے اور یہ جو ہے یہ plus کا ہے تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے cancel out ہو جائیں گے یہ اس سے cancel ہو گیا تو پیچھے آپ ہمارے پاس کیا بچا اکیلا ہمارے پاس بچا log 10 تو log 10 کی ہم نے کیا ادھر value لکھی ہوئی ہے log 10 کی value جو ہے وہ 1 تو اس کا جو answer آ جائے گا وہ 1 آ جائے گا تو یہ آپ نے right answer کر دینا ہے 1 آگے کیا ہوتا ہے آگے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہ question کر لیتے ہیں یہ جو ہے یہ پی پی ایسی او ایپ پی ایسی او یہ میں نے کافی paperوں جو ہے میں میں جو ہے notice کیا ہے یہ جو ہے سوال لازمی آتا ہے تو یہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ بلکل ٹھیک کر کر آئیں گے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ تو اس کو ایسے کرنا ہے log جو ہے یہ جو درمیان میں علامت use ہوئی ہوئی ہے یہ multiply کی ہوئی ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے الاد الادہ کر لینا ہے مطلب log x کا square یہ آ گیا درمیان میں کون سی علامت ہے ادھر multiply کی ہے تو ادھر ہم نے کون سی use کرنی ہے ادھر ہم نے plus کی use کرنی ہے آگے جو ہے دوسری y کی value لکھیں گے log y کا square تو آگے جو ہے یہ درمیان میں minus آ جائے گا اور یہ جو ہے یہ تقسیم میں ہے مطلب یہ تقسیم divide ہو رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ minus کی علامت use کر کے ان کو بھی الاد الادہ لکھ لینا ہے bracket میں یہ log x کا square یہ minus آ گیا یہ log y کا square آ گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم ان کی جو ہے وہ bracketیں ختم کریں گے یہ جو second والی رقم ہے اس کی bracket ختم کریں گے تو باہر اس کے جو sign ہے وہ minus کا ہے تو اندر والا جو sign ہے وہ change ہو جائے گا تو یہ کیسے ہوگا یہ log x کا square plus log y کا square یہ ایسے آ گیا اور آگے جو ہے وہ minus آ گیا اور log x کا square آ گیا یہ minus ہے تو یہ باہر والا minus سے minus minus سے multiply ہو کر جمع ہو گیا تو یہ log y کا square آ گیا تو اب اس کو کیا کرنا ہے اب اس کو بھی cancel out کرنا ہے یہ log x کا square جمع کا ہے اور یہ log x کا square جو ہے یہ minus کا ہے ان دونوں کو جو ہے وہ cancel out کر لینا آپس میں تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچا یہ log y کا square plus log y کا square تو یہ بن گیا ہمارے پاس two log y کا square تو یہ اس کا right answer ہوگا امید ہے آپ کو یہ question جو ہے وہ سمجھ آ رہے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی question میں confusion ہو کسی question میں تو یہ ہمارا number دیا ہوا ہے آپ اس سے number پر رابطہ کر کے ہم سے جو ہے وہ question پوچھ سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں آگے ہم ایک اور question کریں گے log x کا square plus log x minus log x کا cube تو یہ آ گیا یعنی کہ ان کے اوپر power آگئی اب ان کو کیسے کرنا ہے ان کو یہ آگے مزید بھی حل ہو سکتا لیکن اس کو ہم نے اتنے یعنی کہ حل کرنا یہ دو جو ہیں یہ ہم نے تیسرا جو rule پڑا تھا اس کے مطابق یہ start میں آ جائے گا یہ دو سے ضرب ہو جائے گا تو یہ آگے جو ہے وہ four lock کی جو ہے وہ why بھی آ جائے گا لیکن آپ نے اس کو اتنے ہی کرنا ہے فیلال یہ میں board clean کر دیتا ہوں آگے چلتے ہیں یہ question جو ہے یہ power والا آ گیا اور اس پر ہم نے کون سا rule use کرنا ہے اس پر rule number 3 ہم نے use کرنا ہے یہ کیسے ہوگا یہ جو power ہے یہ start میں آ جائے گی اور اس کے بھی یہ جو power ہے یہ بھی start میں آ جائے گی اس کو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ power start میں آ گیا لاغ x آ گیا پلس یہ ویسے ہی آ گیا لاغ x یہ minus آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ minus ہے تو یہ تین جو ہے وہ start میں آ گیا اور آگے لاغ x آ گیا اب ان کو کیا کرنا یہ log two ہے اور یہ one ہے تو یہ آپس میں پلس ہو کر three ہو جائیں گے تو یہ log three x آ گیا اور minus log three x تو یہ آپس میں کٹ گیا تو باقی ہمارے پاس کیا بچا باقی ہمارے پاس صفر بچا تو یہ اس کا صفر right answer ہے آگے چلتے ہیں آگے کس جو ہے وہ question ایسے آ جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ power دی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو ہم نے کیسے کرنا ہے یہ log کی جو یہ ادھر والی side ہے اس کو ہم نے ویسے لکھنا ہے اور ان کی جو ہے وہ جگہیں change کر دینی ہے log جب ان کے ساتھ آ جائے گا تو یہ دو بڑا ہو جائے گا اور اس کی power جو ہے وہ two ہو جائے گی اور یہ جو ہے یہ ادھر آ جائے گا ہو جائے گا four ہمارے پاس یہ دو دو بار four ہو گیا اور آگے جو ہے وہ دو آگے یعنی کہ ادھر بھی four آ گیا تو ان کو جو ہے وہ آگے حل کریں گے یہ ادھر جمع گیا ادھر آ کر minus ہو جائے گا یہ four یہ minus four تو ان کا بھی جباب آ گیا صفر تو اگر اس طرح کا بھی کوئی question آ جائے تو وہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں مطلب ان کی آپ نے جگہ change کر دینی ہے یہ جو ہے نا یہ اس کی power بن جائے گی یہ لوگ کے ساتھ جو ہے نا لوگ کی جو limit ہے یا اس کو power آپ کہتے ہیں یہ اس کی جو ہے یہ اس کی limit بن جائے گا یہ two ہے مطلب لوگ کے ساتھ تو یہ نیچے two ہے اور ادھر بھی two ہے اور آگے جو برابر ہے وہ بھی ادھر آگ اگر four ہو تو یہ کیا ہوگا یہ two ادھر آ جائے گا اور یہ جو four ہے یہ اس کی power بن جائے گی یہ two کی power four ہو گئی اور یہ جو two ہے یہ برابر کی اس سائیڈ پر چلا گیا یہ 2 تو یہ کیا ہو جائے گا اس کو جب ہم چار بار ملٹیپلائے کریں گے تو یہ بن جائے گا 8 اور ادھر جو ہے وہ 2 ہو جائے گا اور یہ جو ادھر یہ ادھر منس کا یعنی کہ پلس کا ہے تو ادھر جا کر یہ منس کا ہو جائے گا یا اس کو ہم ادھر لے کر آتے ہیں یہ بن جائے گا 8 یہ ادھر جمع کا ادھر آ کر منس ہو جائے گا اس میں سے منس کر لیں اور اس کا جو جواب آ جائے گا وہ سیکھ سا جائے گا تو اس طرح کہ یہ کوئیسٹن ہوں گے اگر آپ کو کسی کوئیسٹن کی پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہمارے آپ جو یہ واتس ایپ کا نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ